السلام علیکم کیسے ہیں دوستو سب خیر خرید سے ہیں آج ہم چکن ہنڈی بنائیں گے جو کہ بہت ہی آسان اور یونیک اور مزدار ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ دنیا اچھا ہیتنا سا دنیا چاہیے اس کے بعد یہ چھے عدد ٹیماتر ہیں اچھا یہ لسن چار پی سے اور تین عدد صرف حریمیت سے موسیقی تو اس میں جو مسالے چاہیے وہ بہت ہی آسان ہیں یہ اچار گوش مسالہ یہ دڑا میریچ یہ نمک اس کے بعد ایک حلدی اور یہ کورینڈر سیٹ جسے خوشک دنیا کہتے ہیں یہ سب ایک ایک صرف چمش میں نے ڈالاو اس کے بعد یہ چکن میں نے لیا ہے یہ چکن کو کیوبز کٹین میں میں نے کٹین کیا ہوا ہے ایک پاو لیا ہے اس کو میں نے صرف دو سے تین منٹ اس کو بوائل کیا تاکہ یہ دانے دار الگ سے ہو موسیقی 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 اچھا اس کے بعد دو سے تین منٹ پکانے کے بعد یہ لسن ڈالنا ہے چکن کے اندر لسن ڈال کے اس کو بھی تھوڑی دیل جب تک لسن تھوڑا سا برون نہ ہو تب تک ہلکی آنچ پر بہت تیز آنگ نہ ہو آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تھوڑا سا مائل شروع ہونے تک اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماٹر ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے اس میں ایٹ کریں گے اور آگ بالکل نارمل ہو بہت زیادہ تیز نہ ہو تو اس میں آسانی ہو جاتی پکنے میں جننے کا خطرہ نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھیں بہت اچھا سا پک رہے ہیں خوشبو آ رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس طریقے سے یہ ٹیماٹر کے شلکے ہم نے باہر نکال دینا ہے تاکہ یہ گرے گا ہم نے اس کی عوال صرف دو سے تین منٹ کے لئے دم پہ رکھنا ہے ہم نے اس کو موسیقا 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 اگر چاہیں تو اس میں اور ٹیمٹر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ گریہ بھی زیادہ بنیں یہ آپ کے سامنے ریسٹرین کی طرح چکن ہندے صرف چار سے پانچ منٹ کے اندر آپ کے سامنے بلکل تیار ہو چکے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں لائک کمینڈ اور شیئر لازم کریں بہت بہت شکریہ